نمسکار آپ سن رہے ہیں دا بولیوڈ ریڈیو اور میں ہوں آپ کے ساتھ انوپا کاشورما دوستوں آج کا قصہ ہے فلم مغلی آزم کی اس ادھاکارہ کا جسے لوگ نگار سلطانہ کے نام سے جانتے ہیں مغلی آزم کی بہار بہار یعنی کی نگار سلطانہ اگر ایسے بھی آپ یاد نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر سال 1949 میں آئی فلم پتنگا کا گانا میرے پیا گئے رنگون وہاں سے کیا ہے ٹیلی فون یہ گیت آپ کو یاد ہوگا ہاں اس گانے کو شمشاک بیگم نے گایا تھا لیکن اس گانے سے ایک ایسی ہستی بھی جڑی جو اپنے دور کی بہت خوبصورت ادھاکارہ تھی ہم بات کر رہے ہیں نگار سلطانہ کی اگر آپ ابھی بھی نگار سلطانہ کو نہیں پہچان پائے ہیں تو پھر نگار وہی ادھاکارہ ہیں جنہوں نے ایتحاسک فلم مغلی آزم میں بہار کا کردار نبھایا تھا تیرے قدموں میں صرف اپنا جھکا کر ہم بھی دیکھیں گے یہ گیت آپ کو یاد ہوگا اس گانے میں نگار نے جو ایکسپریشنز دیئے تھے وہ آج بھی نظروں کے سامنے گھونتے ہیں ایک اصلی کلاکار کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہنر سے سالوں سال تک زندہ رہتا ہے نگار سلطانہ کا نام بھی ایسے ہی کلاکاروں میں گنا جاتا ہے نگار سلطانہ نے کم عمر میں ہی اپنے فلمی کریئر کی شروعات کر دی تھی لیکن جب تک ان کے پتا جیویت تھے تب تک انہوں نے کبھی بھی اداکاری کے بارے میں سوچا تک نہیں تھا حالکہ سکول میں چھوٹے موٹے پلے میں ضرور حصہ لیا کرتی تھی لیکن اب انہیں کو اپنا پروفیشن بنانے کا انہوں نے کبھی سپنا بھی نہیں دیکھا تھا نگار سلطانہ کا جنم 21 جون سال 1932 کو ہوا تھا ہیدراباد سے تعلق رکھنے والی نگار کے پتا ایک فوجی تھے پتا فوجی تھے اس لئے ان کی پرورش بھی ایسے محول میں ہوئی جہاں پر بالکوں کو صرف ندرتہ سکھائی جاتی ہے نگار سلطانہ بھی اسی محول میں پلی بڑی تھی جس کے کارن وہ بہت ہی بے خوف اور بنداز تھیں پر بنداز اور بے خوف ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت ہی سلی کے دار بھی تھی جانے مانے لکھک راج کمار کے اسوانی اپنے کتاب مغلے آزم میں اس فلم اور فلم سے جڑے کلاکاروں کے کئی قصے اپنے پرشنسکوں کے ساتھ ساجہ کر گئے ہیں اس کتاب میں راج کمار کے اسوانی نے مغلے آزم کی بہار یعنی نگار سلطانہ کا ذکر بھی کافی سنجیدگی اور وستار سے کیا ہے نگار سلطانہ کے بارے میں راج کمار کے اسوانی لکھتے ہیں کہ نگار اس سمیے بہت چھوٹی تھی جب اپنے پتہ کے دور میں یا یوں کہیے کہ جب تک ان کے پتہ زندہ تھے کبھی فلموں میں کام کرنے کا نہیں سوچا جب اپنے دور کے مشہور کلاکار جگدیب سیٹھی ان کے پتہ سے ملنے آیا کرتے تھے دونوں کافی اچھے دوست تھے ایک دن اچانک نگار کے پتہ چل بسے اب گھر میں سب سے بڑی نگار کی کندھوں پر ساری ذمہ داری آ گئی جگدیب سیٹھی نے نگار کو پریوار کا ذمہ اٹھانے کی صلاح دی نگار کا ایک بھائی تھا جو اس کے لیے اس کا صلاحکار اور اچھا دوست تھا بہت اچھا بھائی بہن نے کافی صلاح مشورہ کرنے کے بعد فلمی دنیا میں قدم رکھنے کا فیصلہ لیا اس میں سب سے بڑا یوگدان جگدیب سیٹھی کا رہا سال 1946 میں آئی فلم رنگ بھومی سے نگار کا مہج چودہ سال کی عمر میں فلمی سفر شروع ہوا اس کے بعد ان کے پاؤں سینما میں جمتے چلے گئے سال 1946 میں راج کپور کی فلم آگ میں نگار نرگیس اور کامینی کوشل کے ساتھ تیسری ابنیتری تھیں اب نگار کا فلمی سفر بلندیوں پر تھا اور اسی دوران انہوں نے مشہور نردشک ایس ایم یوسف سے شادی کر لی دونوں کی ایک بیٹی بھی ہوئی جس کا نام ہینہ کوسر ہے جو آگے چل کر اپنے دور کی ایک نامی ایکٹریس بنی یوسف اور نگار کی شادی کو ابھی کچھ چند سال ہی گزرے تھے کہ مشہور نردشک کے عاصف نے نگار کو اپنی فلم مغلے آزم میں بہار کا کردار دے دیا اس کردار کو پا کر نگار کافی خوش تھی لیکن یوسف اس سے کتائی بھی خوش نظر نہیں آئے وہ اس لیے کیونکہ وہ کی عاصف کے رنگین مجاز کو بھلی بھاتی جانتے تھے یوسف نگار سے فلم نہ کرنے کے لیے کہتے پر نگار ان کی ایک نہ مانتی اور اسے لے کر دونوں میاں بیوی میں اکثر تنہ تنی رہتی تھی نگار جانتی تھے کہ بہار کا کردار ان کے کریئر کو بلندیوں پر پہنچا سکتا ہے لہٰذا انہوں نے اس کردار کو ہر قیمت پر کرنے کی ڈھان لی نگار کے ارادے اتنے مجبوط تھے کہ یوسف کے ساتھ ان کا طلاق بھی انہیں اس کردار کو کرنے سے روک نہ سکا اففل مغلے آزم کی شوٹنگ شروع ہوئی نگار کا کافی سمیہ سیٹ پر گزرا کرتا تھا اس دوران وہ کی عاصف کے کام کے پرتی جنون پر مر مٹنے لگی تھی وہ عاصف کے اردگرد منڈراتی رہتی وہیں عاصف بھی نگار کی خوبصورتی اور عدہ پر فیدہ ہو چکے تھے دونوں طرف محمد کی آگ ایسی لگی تھی کہ فلم کی شوٹنگ ختم بھی نہیں ہوئی کہ دونوں نے شادی کر لی حالانکہ نگار سے شادی کرتے وقت وہ پہلے سے شادی شدہ تھے ان کی پتنی کا نام ستارہ تھا انہوں نے فلم مغلے آزم بنانے کے پتی کے سپنے میں اپنا محتوپن یومدان دیا تھا نگار سے شادی کرنے کے لیے نہ تو انہوں نے ستارہ سے پوچھا اور نہ ہی طلاق لیا تھا شروع سے ہی کہ عاصف اپنے طور طریقوں میں یقین رکھتے تھے پر وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی یہ حرکتیں ایک دن انہی کے لیے مصیوت بن جائیں گی جس طرح بینہ ستارہ کو اطلع دیئے انہوں نے نگار سے شادی کر لی تھی اسی طرح انہوں نے دلیب کمار کی بہن اختر سے بھی نکاح کر لیا حالکہ نگار سلطانہ کی طرح چپ نہیں رہی اور وہ ایسا ہوتا دیکھ کر چپ بیٹھی نہیں نگار شروع سے بے خوف قسم کی شخصیت رہی اختر سے شادی کا معاملہ جب طول پکڑنے لگا تو عاصف نے نگار کو طلاق دے دیا حالکہ نگار اب بھی چپ نہیں بیٹھی اور انہوں نے عدالت میں بنا کوئی ثبوت کے اس بنا پر عاصف کے خلاف کیس درج کروایا کہ عاصف گنہگار ہیں نگار نے دلیل دی کہ ستارہ کے رہتے مستشادی کر لی اور میرے رہتے اختر سے دونوں بار انہوں نے کسی سے رضا مندی حاصل نہیں کی جو گیر قانونی اور شریعہ کے خلاف ہے کافی سمیہ تک یہ معاملہ عدالت میں چلتا رہا اور اتنا ہی نہیں جب عاصف کا ندن ہوا تب نگار کو سمپتی میں حصہ لینے کیلئے بھی کافی سنگھرش کرنا پڑا انہوں نے اپنے اور اپنے بچوں کے حق کی لڑائی کیلئے کئی عدالتی مقدمے داہر کیے قانونی پچڑوں کے بیچ وہ ستر کے دشک تک فلموں میں کام کرتی رہیں اور پھر بعد میں انہوں نے ایک فرنیچر کے دکان کھول لی تھی آسف اور نگار کو دو بچے تھے اور پہلے پتی سے نگار کو ایک بیٹی ہینا ہینا جو انہی کی ساتھ رہتی تھی اور تینوں بچوں کی پربریش کے لیے نگار کو کافی سنگھرش کرنا پڑا فلمی دنیا کی کچھ پننے ایسے بھی ہوتے ہیں سنتے رہیے تب اولیوڈ ریٹیو سنتا ہے سارا ہنڈیا